اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں مرساکب یوٹیوب چینل کسان دوستوں کے لیے ایک خوش خبری لے کر آذر ہوا ہوں کافی دنوں سے کسان دوست پریشان تھے کہ سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں آرہی سبسیڈی ویریفکیشن رکھی ہوئی تھی سبسیڈی ویریفکیشن تو ہو رہی تھی لیکن پیمنٹ نہیں آرہی تھی فانڈ کا مسئلہ بنا ہوا تھا گورنمنٹ کے پاس تو اردو پوائنٹ ٹی وی کی بھی ایک خبر سننے میں آئی کہ کھدوں اور بیجوں پر سبسیڈی کی فرامی جاری ہے ایڈپٹی ڈیریکٹر زراعت خالد محمود انہوں نے بتایا کہ فانڈ کی کمی کی وجہ سے کسانوں کی سبسیڈی فرام نہیں کی جاری لیکن ویریفکیشن کا سلسلہ جاری تھا انہوں نے یہ ہدایت کی تھی کاشتکاروں کو کہ اپنی ویریفکیشن کروا لیں اور جن لوگوں کی ویریفکیشن ہو جائے گی جو ہی فانڈ ٹرانسفر ہوں گے تو ان کی سبسیڈی ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی تو آج وہ دن آ چکا ہے انشاءاللہ آج فانڈ ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور کسانوں کو سبسیڈی آج کی ڈیٹ میں سٹارٹ ہو جائے گی تو جن لوگوں جن لوگوں نے کوپن سینڈ کیے ہوئے ہیں تو وہ اپنے قریبی محکمہ ذرہ دفتر سے رابطہ کریں فیلڈ افیسر سے رابطہ کریں اور اپنی ویریفکیشن کروا کے اپنی پیمنٹ حاصل کریں جن لوگوں نے محکمہ ذرہ دفتر سے ویریفکیشن کروای ہوئی ہے تو وہ اپنی سیمیز چیک کریں انشاءاللہ ان کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر ہو چکی ہوگی اور جو لوگ پہلے سے ویریفکیشن نہیں کروا سکے تو وہ آج کی ڈیٹ میں اپنے قریبی دفتر سے رابطہ کریں محکمہ ذرہ کے دفتر سے رابطہ کریں یا فیلڈ افیسر سے رابطہ کر کے اپنی ویریفکیشن کروایں اور اپنی سبسیڈی کی رقم حاصل کریں کیونکہ مختلف ذرہ سے یہ ایک خبر ملتی رہی ہے جو ہی فن ٹرانسفر ہوں گے تو ڈی اے پی کی سبسیڈی سٹارٹ ہو جائے گی پچھلے دنوں میں انجم علی بٹر صاحب کا بھی ایک میسی تھا سوشل میڈیا پہ اور مختلف قسم کے ڈان اخبار میں بھی یہ خبر آ چکی تھی کہ ڈی اے پی کی سبسیڈی ریلیز کار دی جائے گی اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا تھا ڈی اے پی کی سبسیڈی کا تو ڈی اے پی کی سبسیڈی جو ہوتی ہے اس کی اماؤٹ زیادہ ہوتی ہے یہ زیادہ لوگ ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں زیادہ کسان ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں اور ڈی اے پی کی خپس زیادہ ہے اس لیے ڈی اے پی پہ فوکس کیا جا رہا ہے اور ڈی اے پی کی سبسڈی آج انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی اپنے اپنے میک مذہرات کے دفتر سے رابطہ کریں یا فیڈ افیسر سے رابطہ کریں تو اسی کے ساتھ اجازت جاتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ